بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ٹھیک ٹھاک رہیں خوش باش رہیں فرنس آج آپ کے ساتھ آلو کے کباب کی ریسپی شیئر کروں گی بہت یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اسے خوبانی کی چٹی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ مزے لے کے کھا سکتے ہیں تو آئے میرے ساتھ میرے کچن میں دیکھیں کہ میں اسے کیسے بناتی اس کے لئے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ٹو ٹیبل سپون بھر کر میں نے چکن پاورڈر لیے ون ٹیبل سپون لال مچ کا پاورڈر لیے ون ٹیبل سپون نمک لیے ون ٹیبل سپون کٹی لال مچ لیے ون ٹیبل سپون کٹا دھنیا لیے سابو زیرہ لیے ون ٹیبل سپون اجوائن لیے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون چاولوں کا آٹھا 4 تیبل سپون اور کٹی ہری مچے لیے ایک کلو میں نے پوٹیٹوز لیے اور آدھی کٹوری میں نے کٹا ہرا دنیا لیے اب پوٹیٹوز کو میش کر لیں گے پوٹیٹوز کو میش کر لیتے ہیں پوٹیٹوز کو میں نے بوئل کر لیے پوٹیٹوز میں نے میش کر لیے اب اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے نمک 1 تیبل سپون لال مچکا پاورڈر 1 تیبل سپون ہلڈی پاورڈر 1 تیبل سپون سابوزیرہ 1 تیبل سپون اجوائن 1 تیبل سپون کٹا دھنیا 1 تیبل سپون کٹی لال مچ 1 تیبل سپون چوپ ہری مچے چکن پاورڈر 2 تیبل سپون اسے ہماری ٹکیوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے چاول کا آٹا 4 تیبل سپون اور ہرہ دھنیا چوپ ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے اب تمام سپائسیز اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس سے ٹکیاں تیار کریں گے جس سائز کی آپ کو پسند ہو اس سائز کی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ساری تیار کر لیں گے 1 تی سپون میں نے چلی فلیکس لی ہے کٹی لال مچ لی ہے اب کٹا دھنیا اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا 1 تی سپون سابو زیرہ ٹکیاں ہمیں نے تیار کر لیں گے اب یہاں سے ٹکی لیں گے اور اچھے سے اسے مکس کریں گے اس کے اوپر سپنکل کریں گے اس سے ہماری ٹکیوں کی لکنگ جو ہے بہت ہی اچھی آئے گی یہ دیکھیں فرنس اسی طرح ساری ٹکیاں تیار کریں گے ساری ٹکیاں میں نے تیار کر لیں گے ان کی لک دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے اب انہیں فرائی کریں گے آئل کو میں نے گرم کر لی ہے فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور اسے فرائی کریں گے یہ ایک سائیڈ سے کک ہو گئے ہیں میں نے ان کی سائیڈ چینج کر دی ہے چیک کر لیتے ہیں یہ دوسری سائیڈ سے کک ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی رکھ آئی ہے یہ دیکھنے میں جتنے یمی ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی ہیں اب انہیں نکال لیں گے تو فرینس تھیار ہیں ہمارے پوٹیٹو کباب بہت ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں ضرور ٹرائی کریں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو سے شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد دکھئے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ